وزر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ وزر اعظم دورے میں سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات اور خطے میں ہونے والی پیشرفت پر تباہ تے خیال کیا جائے گا وزر اعظم عمران خان مدینہ میں روزہ رسول پر حاضری بھی دیں گے پی آئی سی پر وقلہ کے حملے کے بعد تیسرے روز امرجنسی بحال گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا انڈور اور آؤٹڈور میں ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی، تھیلیم سکین، سٹی انجیو اور ایم آر آئی کی سہولت بند رہے گی ایکوکارڈیوگرافی اور آپریشن تھیٹر میں بھی کام کا بائیکارڈ جاری رہے گا سانحہ پی آئی سی میں وقلہ کی گرفتاریوں کے خلاف تیسرے روز بھی عدالتی بائیکارڈ جاری عدالتوں کے برامدوں میں ویرانیوں کے ڈیرے کوئی بھی وکیل کیس کے لیے پیش نہیں ہو رہا عدالتوں میں سائلین کی تعداد بھی نہ ہونے کے برامر منشیات کیس میں رانہ سنولہ کے جریشل ریمان میں 21 دسمبر تک توسی سابق وزر قانون کو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر انصداد دہشتگردی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکا نی ایس پی جریشل نے رانہ سنولہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی جسے جج شاکر حسن نے قبول کر لیا رانہ سنولہ کی بیوی اور داماد بھی عدالت مہچے مگر ملاقات کیے بغیر روانہ ہو گئے کراچی بار کے سالہ نائن دخوا جاری پچھتر سو آف ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے الیکشن میں ستر امیدوار مختلف نشستوں پر مدے مقابل ہیں ووٹنگ کامل صبح نو بجے شروع ہو کر شام پانچ بجے ختم ہوگا صدارت کے لیے تین نائب صدارت کے لیے پانچ امیدوار مدے مقابل ہیں موسیقی